موسیقی میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملائے کہ میں تاہر بائی اور کبیر افریدی کا ولوگ ایڈٹ کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بائی تاہر خان کی جاؤ سے تقریباً ایک سو چالیس یا پچاس کلیمیٹر کے فاصلے پر ہم آگئے چینہ کی موسٹ بیوٹیفل سٹیز میں شمار ہونے والی سٹی جس کا نام ہے انجی کس چیز کے لئے ہم آئے تو وہ کبیر ہوئے آپ کو بتائیں گے آئے ہمارے ساتھ انجی بھی چینہ کا انتہائی خوبصورت شہر ہے گرینری ہے یہاں بھی جنگلات ہیں لیکس بھی ہیں یہاں پہ اور کیا کیا ہے انجی میں یہ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ لگیے اس وقت ہم انتہائی خوبصورت ٹانل میں ہیں تاہر بائی اس ٹانل کے بارے میں جتنا انفارمیشن مجھے معلوم ہے یہ انتہائی زیادہ پیسے اس پہ لگے ہیں کیونکہ اس پہاڑی میں بہت پانی کا مسئلہ تھا تو اس کی رکاوٹ کے لئے اسے روکنے کے لئے اس پہ کافی زیادہ پیسے انہوں نے لگائے اب وہ مسئلہ تھوڑا بہت دیکھ رہا ہے لیکن جو انہوں نے روک تعم کیا ہوا ہے اس میں یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ایک سخترین ٹنل تھا بنانے کا جس میں یہ کامیاب ہو چکے ہیں چینہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی اچھا فل ٹھاب تک جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں راستے میں انتہائی خوبصورت نظاروں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے روڈ بھی آپ دیکھ لیں سینک سپورٹس بھی یہاں پہ ہٹس بنائے ہوئے ہیں تاہر خان بھی وہاں سے ہاتھ ہلا رہا ہے دیکھ لیجئے تو ہم آگے بھی چلتے ہیں مزید بھی آپ کو دیکھائیں گے اوپر کیا خوبصورت ہی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے چائنہ کے ان حسین وادیوں میں اللہ تعالی کی یہ قدرت بھی آپ دیکھ لیجئے ایک طرف اتنے خوبصورت نظارے اور دوسری طرف ساف شفاف پانی موسیقی موسیقی اچھا جی تو ایک ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جو نظارے میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دے گئے یہ نظارے نہیں موسیقی موسیقی ایک بار پھر سے ہم سٹیر سے ہو کے آئے ہیں بہت سارے سٹیرز ہیں یہاں بھی لیکن جگہ خوبصورت ہے چلو موسیقی کیا آپ کی چیرہ میں میں کوئی ایر لیف نہیں ہے بھائی آپ نے کوئی زبرتستی کرانے مجھ سے کرانے مجھ سے کرانے نہیں سیریسلی ہے کمال کرتے ہو کبیر خان افریدی ہر دن نئی جگہ اور ہر دن ایک جگہ دوسرے سے خوبصورت واجی کبیر بابا کیا بات ہے آپ تاہر بھائی کیا خیال ہے ان خوبصورت نظاروں میں سوڑا ڈرون شارٹ بہو جائیں کیوں نہیں ڈرون شارٹ سے اور بھی مزیدار لگیں گے انشاءاللہ سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا ڈرون شارٹ سوڑا سوڑا ڈرون شارٹ 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 ہم اکثر جب بلاد بناتے ہیں تائر بھائی آپ کو معلوم ہو گیا بڑا رسک لیتے ہیں اس وقت آپ ارد گرد دیکھ لیں ہم نے ڈرون کا کی دور لے گئے ہیں اور اب ہوم پہ ہم واپس لے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے نظروں سے دور ہو چکا ہے تو سین بھی شاید بہت آئیڈیال آئے گا سین بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا سین ہے ماشرم کبیر بھائی ٹینک ہے سو مچ آپ کی بدولت جتنی بھی پیاری جگہ ہے چینہ میں ہم گوم رہے اور دیکھ رہے اور اپنے ویورس کو بھی دکھا رہے شکریہ تاہر بھائی آپ کو جگہ پسند آئی ہمیں خوش ہوئی اس جگہ کو انجی جینن ہیون پول کہتے ہیں اور یہ بھی صوبہ زجنگ میں ہے آنزو ائرپورٹ سے یہاں تک پہنچنا آپ کو تین گھنٹے کا ڈرائیف چاہیے ہوتا ہے آنجی سی ٹی سے پھر تقریباً چالیس منٹ کے فاصلے پر آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں یہ جگہ ان کا پانی ریزروائر ہے اسی طرح کا ڈیم بنا ہوا ہے بیجلی ہیوی مشینریس میں استعمال ہو چکی ہے اور اس جگہ کو خاصی اہمیت حاصل ہے چائنہ کا پریوییس جو صدر ہے پریزیڈنٹ وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں یعنی یہ چائنہ کے ٹوریزم سپورٹس میں ایک بہت ہی مشہور ترین جگہ ہے کیا بات موسیقی اب تک چائنہ میں میں جتنا بھی گھوما ہوں یہ جگہ سب سے خوبصورت ہے لیکن مجھے پھر ڈر ہے اگر کبیر خان افریدی کل مجھے کئی اور لے کے جائے اور پھر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یہ جگہ نہیں وہ جگہ خوبصورت ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا چائنہ اس فول آف سرپرائز یہ حسین نظارے آپ دیکھ لیں اسی طرح جگہ پاکستان میں بھی ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ جو جنگلات تھے جو درخت تھے وہ کٹے گئے ہیں تو اس بار آپ دیکھ لیں ہمارے اس ولاغ میں کہ گرینری سے ایک علاقے کی بیوٹی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے سوات میں کالام سائیڈ یا جو بھی ہمارے پہاڑی سلسلہ ہے اس میں اگر ہم بھی کریں پلانٹیشن تو آپ اندازہ خود لگا لیں کہ کتنا خوبصورت حسین ہوگا پھر ہمارا ملک جیل پر پورا راؤنڈ اس وقت لگانا بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم تک بھی چکے ہیں اور ہم نے الیکٹرک کار کے ذریعے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ راؤنڈ لگائیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ خوبصورت نظاریں ہمارے ساتھ رہی ہیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت جگہ آج تک آج تک میں نے نہیں دیکھی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں ایک بات پشتو میٹ کرنا چاہتا ہوں پک پل گران وطن پاکستان اور پک گران وطن افغانستان جی سو نمی نوال دیگی لکے ہی پخدو کی نو دا مزے چینہ کی دی زار شمد چینہ نا چینیز میں کیا بولتا ہے شیگوہ شیگوہ چینیز میں شیگوہ پکتوں میں سے ہندوانا کہتا ہے ہروردے متردوس ہر طرف ہم جاتے ہیں بےمثال خوبصورتی زیادہ ہوتی جاتی ہے چینہ کے مختلف پارٹ جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ آپ کے زندگی میں سب سے خوبصورت تریجہ جگہ ہے اب تقریبا ہم جیل سے بے پورا ایک چکر کٹ چکے ہیں سینریز بے اگین آپ نے ڈیپ لی دیکھ لی اب آخر میں کیا فیلنگز ہے آپ کے فیلنگز ہے پہلی ولاغ میں میں نے کہا کہ یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے یہ پہاڑ کا ٹاپ ہے اور جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ جو ٹریک بنائے گئے یہاں پہ جو سویونپور بنائے گئے جو فیسلیٹیز جس گورنمنٹ نے ان لوگوں کے دے تو وہ بے مثال ہے جس طرح آپ نے پہلی بھی کہا ہمارے پاس کلام ہے کمرات ہے مری ہے اگر ان جگہ کو اس طرح سجایا جائے تو یقینا پاکستان میں جتنے لوگ ہیں وہ سب وہاں پہ جائیں گے اور اپنے ملکہ خیدہ ہوگا بلکل درخت لگائے گئے ہیں بینچزیں یہاں پہ واش روم اور فاسٹ ایڈ تو پہاڑی کے ٹاپ جب یہ اس طرح بنا سکتے ہیں ہم وہ اپنے گراؤنڈز کیوں اس طرح نہیں بنا سکتے ہیں صحیح خبر ہو پڑا خبیر بھئی کبیر خان افرید ہی پتہ نہیں کھاں پہ لے کھائے لیکن کوئی عجیب سا ریسٹرنٹ ہے وہیں بلدے کے سامنے اپنی کٹوری پڑی ہے وہاں بکیں بھی جارے اور کھانا بھی جارے پتہ نہیں کیا ہے کبیر پیسے پوچھتے آگے دیشیس عجیب لگ رہے لیکن سارے حال میں سیفون ہے اور ساتھ میں ویژی تیوڑے ہیں کانا کافی دیشیس تھا تھا ان کے سامنجھ کے بری بھئی پہرے تھوڑا سا در لگا کہ پتہ نہیں بھئی کیا ہویا آپ پہ پکڑا ہے کیا بھن رہا ہے لیکن پہ جب ٹرائی کیا تو سیفون کا ساداتہ ساتھ میں تو بہت مدھا ہے کہ یہ بھئی آپ لوگوں نے دیکھا اور یہ بالکل مختلف تھا کیونکہ اس میں نہ میرا ہاتھ ہے نہ کبیر بھائی کا کریڈٹ گوز تو دا ویری ٹیلنٹیڈ بلوگر فرم کے پی کے میسر افتاب اپریدی پلیز ویلکم شکریہ بہت بہت شکریہ اس لاغ پہ جتنا محنت ہوا ہے جو ایڈیٹنگ ہے کیمرہ ورک ہے سارا افتاب نے کیا ہے تو افتاب کو سکرین پہ لانا اسے ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اسے ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ افتاب افریدی کو سپورٹ کرے اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ کبیر خان افریدی اپنے ویلوگ میں بہت میند کرتا ہے اور میں تو کچھ نہیں کرتا میں پہلے سے کہتا ہوں لیکن یہ بندہ افتاب اپریدی نے کبیر خان افریدی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مجھ کو تو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا تو میں افتاب کو یہ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں جس طرح یہ ایڈیٹنگ آپ لوگ نے دیکھی جس طرح ویڈیو گراپی آپ لوگ نے دیکھی تو ہیڈ دا بیسٹ ویڈیو ایڈیٹر میرا آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ یہ اچھا کام کرتے رہے اور پلیز جتنے بھی میرے فین ہیں کبیر بھائی کے فین ہیں ڈسکرپشن میں افتاب اپریدی کا لنک ہے گو ان سبسکرائب دوبئی میں کاروبار اب ہوا بہت آسان آیان سٹار پورا کرے گا آپ کا یہ ارمان اگر آپ دوبئی میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آیان سٹار کرے گا آپ کی رہنمائی تو ابھی آیان سٹار سے رابطہ کیجئے اور دوبئی میں اپنے ذاتی کاروبار کے مالک بنیئے ہر قسم ویزٹ ویزا اور ٹکٹ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آیان سٹار سے آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں 00971-565258291 اور ویٹسیپ پہ 00971-505708197 آیان سٹار آپ کے اچھے مستقبل کا زامن موسیقی 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 موسیقی